اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھ سار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کورونا وارث کی تیسی لہر مزید خطرناک ہو گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید اٹھانوے افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ ایک ہی دن میں مزید چار ہزار نو سو چہتر نئے مریض ریجسٹرٹ کر لیے گئے جہانگیر ترین سمیت کسی کو این آر او نہیں دیں گے شہزاز اکبر کہتے ہیں کانون کے مطابق کاروائی ہوگی حکومت نے شگر انکواری کمیشن کی ریپورٹ کے نتیجے میں مختلف ایکشن کیے وفاقی کابینہ نے بھارت سے کباس کی درامت کی تجویز مسترد کر دیا رکی نے کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کر دیا مجاہد ملت مفتی عمران خان صاحب اس بات کا جواب دیں کہ ہواوں کا روح کیسے بدل گیا ہے احسن اقبال کہتے ہیں پیپس پارٹی نے گھاڑے کا سودا کیا عمران خان کی آخری اننگز چل رہی ہے ان کا جانا ٹھہر گیا ہے پاکستان میں ٹک ٹاک پر پابندی ختم کر دی گئی پشاور ہائی کورٹ نے غیر اخلاقی ویڈیوز روکنے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے اٹھاون افراد جان بحق ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد چودہ ہزار پانچ سو تیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد چھ لاکھ بہتر ہزار نو سو اکتیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار نو سو چوہتر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجام میں دو لاکھ دیس ہزار ایک سو اکیاسی سن میں دو لاکھ پینسٹھ ہزار چھے سو اسی خیبر پختونخواہ میں اٹھاسی ہزار ننانوے بلوچستان میں انیس ہزار پانچ سو چھے تر گلگت بلتستان میں پانچ ہزار تیس اسلام آباد میں اٹھاون ہزار پانچ سو ستاون جبکہ آزاد کشمیر میں بارہ ہزار آٹھ سو پانچ کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ چوبیس لاکھ ساتھ ہزار تین سو چہتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزش تھا چوبیس گھنٹوں کے دوران پچاس ہزار پچپن نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چھے لاکھ پانچ ہزار دو سو چہتر مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ تین ہزار تین سو تین مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں اٹھانوے افراد جابہاکوے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چودہ ہزار پانچ سو تیس ہو گئی پنجا میں چھے ہزار چار سو ستائیس سن میں چار ہزار پانچ سو دو خیبر پختون خواہ میں دو ہزار تین سو تیرے سر اسلام آباد میں پانچ سو بہتر پلوچستان میں دو سو آٹھ گلگت بلتستان میں ایک سو تین اور آزاد کشمیر میں تین سو پچپن مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے اتصاب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ ہم کسی کو اینارو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جہانگیر ترین کے خلاف کیس قانون کے مطابق چلے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے اتصاب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ ہم کسی کو اینارو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جہانگیر ترین کے خلاف کیس قانون کے مطابق چلے گا صوبائی دار الحکومت لاہور میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ سٹا مافیا چینی کی بوریوں پر نہیں واتس ایپ پر سارا کام کرتے ہیں شواہد کے فرانزک آرڈٹ سے بہت سے انکشافات ہوئے شواہد کے فرانزک آرڈٹ سے ہی طریقہ کار کا پتہ چلا پنجاب میں آٹھ سے دس بڑے پلیئر چینی کی قیمت تیہ کرتے ہیں ہم سب ان دس لوگوں کے یرغمال ہیں جن کے خلاف کاروائی ضروری ہے سٹے بازوں نے پہلے سے تیہ کیا ہوا تھا کہ اپریل میں چینی کا ریٹ کیا ہوگا پروری مارچ کے چیٹ میں آٹھ ہزار سے ساڑھے آٹھ ہزار کلو ریٹ شروع ہوا اطلاع تھیں سٹا مافیا رمضان میں چینی کے دام زیادہ کرنے جا رہے تھے رمضان کے لیے چینی کی فروری مارچ کی قیمت سے بیس سے پچیس فیصد اضافہ کیا جا رہا تھا معامل خصوصی نے کہا کہ چینی کی پیداوار کا سارفیصد سنتوں چالیس فیصد سارفین کو جاتا ہے بہانے کیے جاتے ہیں کہ ایکس مل پرائز تیہ کرنا مشکل ہے وفاق اور صوبوں کا اس میں ہم آہنگی سے کام کرنا ضروری ہے حکومت کوشش کر رہی ہے رمضان میں قیمتوں کو قابو میں رکھا جا سکے اطلاع تھی سٹے باس رمضان میں چینی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ کرنے جا رہے تھے شوگر سبسیڈی سے مطالق تمام کیس نیپ کو منتقل کر دیے گئے ہیں پنجاب میں مسنوئی قلت اور قیمتوں میں اضافے کے خلاف قانون سازی کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس نے کارٹن درامت کرنے سمیت بھارت کے ساتھ انیس ماہ سے بند تجارت کھولنے کی تجویز مسترد کر دی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پڑوسی ملک بھارت سے پاس ترامت کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا گیا ہے وزیر آزم عمران خان نے کابینہ اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اجلاس کے دوران بھارت سے کارٹن منگوانے کا معاملہ زیر بحث آیا وفاقی کابینہ نے کارٹن درامت کرنے سمیر بھارت کے ساتھ انیس ماہ سے بند تجارت کھولنے کی تجویز مسترد کر دی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گزشتہ روز پاک بھارت تجارت دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بھارت سے چینی کپاس اور دھاگہ درامت کرنے کی تجویز دی تھی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بائیس نکاتی ایجنڈے اور ملکی سیاسی اقتصادی صورتحال پر غور کیا گیا کرونا وابا اور ویکسینیشن کے عمل پر کابینہ کو بریفنگ دی گئی کرونا ویکسین کی قیمت کی منظوری کابینہ ایجنڈے میں شامل تھی الیکٹرانیک ووٹنگ مشین استعمال اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹس پر بھی بریفنگ دی گئی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور عراقین کا کہنا تھا کہ بھارت سے تعلقات کے حوالے سے جو مسائل ہیں ایسے میں بھارت سے یہ چیزیں منگوانا کوئی مصبت پیش رکھنا ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی جنرل سیکیٹری احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی نے ایک سرکاری جماعت سے اتحاد کر کے کھاٹے کا سودا کیا خود پسندی نے ملک کو تباہ کر دیا ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی جنرل سیکیٹری اور سابق وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امران نیازی نے ملک کو وہ نقصان پہنچایا ہے جو دشمن اربو ڈالر خرچ کر کے بھی نہیں کر سکتا شوگر اور آٹا مافیا کے خلاف کاروائی کا ناٹک کیا جاتا ہے لیکن ناپ کدھر ہے اربو روپے کے غون کی تحقیقات ہو جانے کے بعد بھی کس کو گرفتار کیا گیا ہے احتساب عدالت لاہور کے باہر ذرائب لا قیامہ کے نمائندوں سے گفتگو میں احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ یہ حکومت تین سال بعد بھی وزیر خزانہ تلاش کر رہی ہے جو ملکی سالمیت کے خلاف اقدام ہے موجودہ حکمران کے پاس میں کے علاوہ کچھ نہیں نون لیگی رہنوما نے بتایا کہ نواز شریف قومی مفات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت سے تعلقات کی بات کرتے تھے تو ان کے خلاف نعرے لگائے جاتے تھے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی متنازہ حیثیت واپس کر دی ہے بھارت سے تجارت شروع کرنے کے پیچھے کیا ہے یہ قومی مفات کا سعودہ کرنے پر آئے ہوئے ہیں لیگی رہنوما احسن اقبال نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت کرونا ویکسین کی حفاظت نہ کر سکی کہیں اسے ضائع تو کہیں اسے خرد برد کر کے اسے وی آئی پیس کو لگا دیا گیا ہے بی ڈی ایم کی جماعتیں یک سو ہیں پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پاکستان میں ٹک ٹاک پر آئیت پابندی کو ختم کر دیا گیا فواد چودری کا کہنا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ پاکستان کو انویسمنٹ ہب بنانے کے لیے بنالقوامی کمپنیوں کی حوصلہ وزائی کے فریم ورک پر کام کریں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پاکستان میں ٹک ٹاک پر آئیت پابندی کو ختم کر دیا گیا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ایسر رشید نے ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی مواد اپروٹ کرنے کے خلاف تاری درخواست پر سمات کی جس سلسلے میں ڈی جی پی ٹی اے اور درخواست گزار کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے ڈی جی پی ٹی اے سے سوال کیا کہ ڈی جی صاحب اب تک کیا ایکشن لیا ہے اس پر ڈی جی نے بتایا کہ ہم نے ٹک ٹاک انتظامیہ کے ساتھ دوبارہ اس مسئلے کو اٹھایا ہے ٹک ٹاک نے فوکل پرسن بھی ہائر کیا ہے جتنی بھی غیر اخلاقی اور غیر قانونی چیزیں اپروٹ کی گئیں تو ان کو دیکھیں گے عدالت نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو اچھے اور برے میں تفریق کریں پی ٹی اے ایکشن لے گی تو لوگ پھر ایسی ویڈیوز اپروٹ نہیں کریں گے بعد ازاں عدالت نے ٹک ٹاک پر آئیت پابندی کو ختم کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ٹک ٹاک کھول دیں لیکن غیر اخلاقی ویڈیوز روکنے کے لیے مزید اقدامات کریں خیال رہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے گیارہ مارچ کو ٹک ٹاک پر پابندی آئیت کرنے کا حکم دیا تھا مزید خبریں بھی بولیڈن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی